دوستو مر میڈ یعنی کی جل پری دنیا کی کلوتھی ایسی چیز جس کے ہونے یا نہ ہونے پر ہمیشہ سوال یا چین بنا رہتا ہے کیونکہ ایک طرف تو لوگ اسے کالپنک جیو کہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کیا واقعی میں جل پری اس دنیا میں رہتی ہے اور آج کی سنوکی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی تصویریں اور ویڈیوز دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر دوستو آپ کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ ہم آپ کو لاس میں ایک ایسا درش دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر ویگیانیکوں کے بھی ہوش اوڑے ہوئے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو پر نظر ڈالیے کیونکہ یہاں پر ایک مچھوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشلی پکڑنے کے لیے جاتا ہے وہ مشلی پکڑ بھی لیتا ہے اور انہیں کھٹا کر کے واپس جاہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی پانی میں زوردار حلچل ہوتی ہے پہلے اسے لگتا ہے کہ کوئی مشلی ہوگی لیکن پھر نظارہ کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک عجیب سی پونچ پانی میں چھٹ پٹا رہی ہے جو مشلی جیسی تو بلکل بھی نہیں لگ رہی ہے تبھی تو یہ جیسے ہی ویڈیو انٹرنیٹ پر آیا دوستو لوگ بلکل حیران رہ گئے کئی لوگ ایسا کہنا تھا کہ یہ جلپری ہے جو مصیبت میں آ کر چھٹ پٹا رہی ہے تو کچھ کا کہنا تھا کہ جلپری نے کسی کو پکڑ رکھا ہے اب اصلیت کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہاں یہ پونچ مچھلی کی تو بلکل بھی نہیں ہے دوستو سال 2008 میں جب سے اس مونچک مونسٹر کو تین مہلاؤں نے بیچ پا پڑے ہوئے دیکھا ہے تب سے یہاں رہنے والے لوگ کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی ہے ہر پل انہیں یہی لگتا ہے کہ کہیں یہ مونسٹر واپس نہ آ جائے جی ہاں جیسے کہ آپ صاف صاف دیکھ پا رہے ہیں کہ امریکہ کے ایک آئلینڈ میں اس مونسٹر کو ڈھونڈا گیا ہے جو کی دکھنے میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اسے دیکھ کر کسی کی بھی رونگ ٹے کھڑے ہو جائے پر دوستو آخر یہ جیو ہے کون اور پانی میں بیتا ہوا کیسے بیچ پر آ گیا اسے لے کر کئی سالوں تک ویگیانکوں نے ریسرچ کری اس کی خوش کو لے کر کئی نیوز پیپر نے سرکھیاں بھی بٹو رہی لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا پایا کہ آخر مونسٹر کون ہے اور کہاں سے آیا ہے حالکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جلپری ہے جو مونسٹر میں بدل گئی ہے پر اس حیران کرنے والے جیو کی اصلیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا دوستوں جب کوئی ایسے ویڈیو تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں سماج کا وہ سچ دکھایا جاتا ہے جس کی کبھی کسی نے امید نہیں کری تھی تو کچھ لوگ پھڑک جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ اس وائرل ویڈیو کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملا جس نے پوری دنیا کے خوش اڑا کر رکھ دیئے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ سفید اور پیلے سوٹ میں یہاں آتے ہیں اور کسی چیز کو اٹھا کر سٹرچ اپ پر لے جاتے ہیں یہ نظارہ سچ میں دوستو بہت ہی زیادہ حیران کرنے والا تھا کیونکہ جس چیز کو سٹرچ اپ پر لے جاتے ہیں اس کا آدھا شریر تو انسان جیسا دیکھتا ہے لیکن آدھا شریر مشلی کی طرح نظر آ رہا ہے ایسے میں جب یہ ویڈیو لوگ کے سامنے آئے تو کئی سارے سوال اٹھے کہ کیا واقعی میں جلپریوں ہوتی ہیں اور کیا گورمنٹ پانی سے جلپریوں کو نکال کر ان کے اوپر سیکرٹ ریسرچ کر رہی ہے حالکہ اس کے جواب میں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئے لیکن دوستو اس ویڈیو نے لوگ کی آنکھیں ضرور کھول دی دوستو یہ جو بلیک اور وائٹ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہیلیکاپٹر پر بیٹھا کر لیا گیا ہے جسے لے کر کافی کانٹروورسی ہوئی ہے کیونکہ سالوں پہلے اس تصویر کو لینے والے کا کہنا تھا کہ یہاں ایک مرمیڈ رہتی ہے اور پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد یہ ویڈیو بھی سامنے آئی جہاں پر ایک مشلی نمائکار کے مشلی پانی کے باہر چھٹ پٹا رہی تھی جیسے ہی یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں شود کرتاؤں کا دماغ ہل گیا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے آخر انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی پر یہاں پر رہنے والے لوگ لگتار یہ بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جل پری کو دیکھا ہے اور اسی وجہ سے جو جل پری آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر پچیس ہزار ڈالرز کی پولی لگی ہے کہ جو کوئی بھی اس کی لائف سٹائل اور اس کے اوریجن کے بارے میں شود کرتاؤں کو بتائے گا اسے پچیس ہزار ڈالرز دیے چاہیں گے حالکہ دوستو اتنا بھاری بھر کا مینام رکھنے کے باوجود بھی کوئی جل پری کی سچائی نہیں جان پایا ہے اسے فرنس ان تصویروں اور ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کا کیا خیال ہے کیا واقعی میں جل پرییاں ہوتی ہیں کومنٹ باکس میں بتانا نہ پھولیں مرمیٹ کارٹین فیشرمنز نیٹ دوستو یہ نظارہ سچ میں آپ کے رانگ ٹیک کھڑے کرتے گا جہاں کئی سارے مچوارے مشلیاں پکڑنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے بہت ساری مشلیاں پکڑ بھی رکھی تھی لیکن جیسے ہی یہ لوگ اور زیادہ مشلیاں کو پکڑنے کے لیے جالی پانی میں پھیکتے ہیں ویسے ہی انہیں کافی بھاری محسوس ہوتا ہے شروع میں تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی مشلی ہاتھ لگی ہے لیکن نیٹ کو اوپر کی طرف کھیشنے پر ایک بہت ہی عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے جو ان مچواروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ سب دوستو کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سبھی لوگ چلانے لگے اور انہوں نے ترنتی جالی پانی میں ڈال دی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پانی سے نکلی یہ ڈراؤنی چیز جس کے ہاں چھپٹا مارنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے وہ جالی میں پھسی ہوئی ملی مر میڈ ریکارڈڈ بائی اچائلڈ دوستو بچے اکثر کافی زیادہ جگیاسو ہوتے ہیں انہیں اپنے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کچھ زیادہ ہی اچھا ہوتی ہے حالکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ اچھا ختم ہو جاتی ہے لیکن بچپن میں لوگ جو چیزیں کر جاتے ہیں وہ ہم بڑے ہوتے ہوتے کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے تب ہی تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنے کیمرے میں وہ ریکارڈ کر لیا جسے اگر کوئی آنکھوں سے دیکھ لے تو بھائیہ اس کی ہوا ٹائٹ ہو جائے اور ہم مزاک نہیں کر رہے ہیں آپ ویڈیو میں خود ہی دیکھیں کہ کیسے اس بچے نے پانی کے اندر سے نکلی اس جلپری کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا چونکہ کافی زیادہ عجیب تھی اور سچ بولے تو بہت زیادہ سندر بھی نہیں تھی اُلٹائے سے دیکھ کر کسی کو بھی ڈر لگ جائے پر یہ بچہ دوستوں دھرا نہیں اور اس نے بہت ہی بہدوری سے اس جلپری کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا جو تیزی سے اپنی پونچ ہلا رہی تھی مرمیڈ اسکیلٹن دوستو اب تک ہم لوگوں نے زندہ جلپریوں کی بات کری ہے کہ کیسے انہیں کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا ان کی تصویر لی گئی لیکن اب ہم بات کرتے ہیں بریٹین میں پائے گئے جلپری کے کنکال کے بارے میں جیہا آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں ایک فیملی جب اپنی پکنک منانے کے لیے نکلتی ہے تو اسے کچھ عجیب سا دکھتا ہے جسے دیکھنے کے لیے پورا پریوار جگیا سو ہو جاتا ہے اور جب وہ لوگ خدائی کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کیپ پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر ایک بڑا سا کنکال تھا جو بلکل جلپری کے جیسا تھا کنکال کا آدھا شریف مشلی جیسا تو آدھا انسانوں جیسا اور صرف اتنا ہی نہیں دوستو اگر آپ دنیا بھر کے الگ الگ حصوں کی اتحاسک کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی جلپریوں کے آکار کے اور اس کے بناوٹ جیسی چیزیں ملیں گی جو اس بات کو کہیں نہ کہیں ثابت کرتی ہے کہ اس دنیا میں جلپریوں جیسی بھی کوئی چیز ہے دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جلپری آپ کو اچھی کنڈیشن میں ہی ملے کئی بار ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ دوستو امریکہ میں پائی گئی یہ مری ہوئی جلپری اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیو مرا ہوا ہے جو نہ ہی انسان کی طرح دکھ رہا ہے اور نہ ہی مچھلی کی طرح سمندر سے بہ کر آیا ہے جیو ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے کوئی اتنی عجیب سی چیز سمندر میں مری ہوئی آ سکتی ہے اور جب سی یہ جیو لوگ کے سامنے آیا ہے تب سے ان کا جلپریوں پر وشواس پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے کئی سارے لوگ پینک بھی کر رہے ہیں کیونکہ دوستو لوگ کو لگتا ہے کہ اگر جلپری واقعی میں پانی کے اندر رہتی ہے تو وہ کبھی بھی انسانوں کے دنیا میں آ سکتی ہے دوستو اکثر طوفان کے محول میں آپ لوگوں نے کئی سارے گھر اجڑتے ہوئے دیکھیں ہوں گے لیکن امریکہ میں آیا یہ طوفان بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا جہاں تیز ہریکین کی وجہ سے سمندر کے کنارے موجود کئی ساری چیزیں اتھل پتھل ہو گئی تھی کافی کوئی سمندر سے نکل کر بیچ پر پڑا ہوا ملا تب ہی جب لوگ ان ساری چیزوں کی صاف صفائی کر رہے تھے تو انہیں ایک بہت ہی عجیب سی چیز دکھائی تھی جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے لوگ کو لگا کہ شاید یہ کوئی آنچی فیکٹ ہے لیکن پھر انہوں نے اس پر گوھر کیا تو بال اور چہرہ بلکل انسانی لڑکی کی طرح لگ رہا تھا لیکن نیچے کی لور باڈی مشلی کے جیسے تھی جو کی پوری طرح سے ریالسٹک تھی یہ دیکھ کر لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ چیز ہو بہو ویسی تھی جیسی جلپریوں کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پھر بعد میں سے ویگیانک اپنے ساتھ شوت کرنے کے لیے لے جاتے ہیں لیکن اب تک ان کی ریسرچ کی کوئی بھی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے یہ جلپری تھی یا پھر کچھ اور ویگیانکوں نے اپنی ریسرچ خوفیہ رکھی ہے دوستو ابھی ہم آپ کو بلکل سٹیک ویڈیو دکھانے والے ہیں جس کو آج تک کوئی بھی غلط ثاوت نہیں کر پایا ہے اور یہ ویڈیو کہیں اور گن نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی دیش شریلنکہ کی ہے جہاں پر ایک بندہ سمندر کے کنارے وہاں کے خوبصورت نظارے لے رہا تھا تبھی اس نے سوچا کہ چلو بھائیہ سمندر کے اندر گوتے لگا کر سمندری جیوہ کی تصویر لیتے ہیں پر تبھی اس آدمی کے کیمرے میں دوستو کچھ ایسا ریکارڈ ہو گیا جسے آج تک کوئی بھی چھٹلا نہیں پایا ہے اب صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک جلپری جیسے چیز پانی میں بہت ہی تیزی سے تیر رہی ہے اور یہ ایک پل کے لیے کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوتی ہے اور دوسرے ہی پل تیزی سے گائب ہو جاتی ہے جس بندے نے یہ ویڈیو بنایا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے جب یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آیا تو لوگ اسے نکلی کہنے لگے لیکن جب ویڈیو ایکسپرٹس نے اس کی جارج کری تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو شت پرتشت اصلی ہے ویسے فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو اصلی ہے یا نکلی اور آپ کا جلپریوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس طرح کی رومانچک ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care